السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ایک لڑکی کے ساتھ میرے تعلق تھے اور پانچ سال تک میرے اس سے جسمانی تعلق بنے رہے اور اب میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اور جو مجھ سے گناہ ہوا زنا کا تو اس کا کیا ہوگا میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی فیلحال پرگننٹ بھی ہے حاملہ ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تمہارا اس سے نکاہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے نکاہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو مجھ سے گناہ ہوا ہے ہم دونوں کے بیر جو گناہ ہوا تو کیا نکاہ صحیح ہو جائے گا اور یہ جو بچہ ہوگا کیا یہ صحیح ہوگا بہت امپورٹنٹ کوشن ہے دیکھیں میرے بھائی آپ اس لڑکی سے نکاہ کریں اور آپ کا نکاہ بالکل صحیح ہو جائے گا جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکاہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ خامخاہ کی بات ہیں آج کل لوگوں کو خود تو علم ہوتا نہیں ہے اور دوسروں کو بات بتانے بڑھ جاتے ہیں جو دماغ میں آتا ہے آج کل آدمی بتا رہا ہے بس تو ایسا نہیں ہے آپ دونوں کے بھی جو بھی کچھ ہوا اس پر آپ دونوں سچی پک کی توبہ کریں اللہ سے بالکل سچی پک کی معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اور یہ جو حاملہ ہے لڑکی پریگنٹ جو ہے تو یہ جو اولاد ہوگی اس کے والد آپ ہی کہلائیں گے اور یہ بچہ صحیح کہلائے گا اس کا نصب آپ سے ہی ثابت ہوگا یہ نجائز نہیں کہلائے گا آپ نکاہ کر لیں اور نکاہ کرنا بھی آپ کو چاہیے اس طرح کی جو باتیں آپ نے لکھی ہیں کہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ اس سے نکاہ کریں گے آپ کا نکاہ بھی صحیح ہو جائے گا اور جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی آپ کی ہوگی اور وہ بلکل صحیح ہوگی اسی لئے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں دونوں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کریں کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے نکاہ کے بغیر جسمانی تعلق قائم کرنا بہت بڑا گناہ ہے برحال اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے تو آپ دونوں کو توبہ کرنا چاہیے اور نکاہ کر لینا چاہیے اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ اس طرح کی غلط فہمی جو لوگوں کی بیچ پھیلی ہوئی ہے وہ دور ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ